مرے عزیز بائی اور بہنوں میں فادر عاصف سردار ویکر جنرل آرچ ڈائسیس آف لاہور آپ سے مخاطب ہوں آرچ ڈائسیس آف لاہور کی کاہنانہ ذمہ داریوں سے موطل ہونے والے فادر راشد انفونس نے پانچ اگست کو ہمارے آرچ بشپ سبیسٹین فرانسیس شو کی کردار کشی کرتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل کی ہے جس کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں اور اس ویڈیو کے متعلق کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں موطل شدہ فادر راشد کا تعلق پسور سے ہے آرچ بشپ سبیسٹین نے فادر راشد کو سینٹ میریز مائنر سیمنی لاہور میں بطور وائس ریکٹر مقرر کیا تھا اس سال روزوں کے دوران ایک خاندان فادر راشد کے خلاف شکایت لے کر بشپ صاحب اور میرے پاس آیا اور انہوں نے بڑے دکھ اور آنسوں کے ساتھ بتایا کہ فادر راشد پچھلے چار اتوار سے لگتار ان کے گھر میں آ کر انہیں اکساتے اور پیسہ دینے کا لالچ بھی دیتے ہیں کہ فادر نکاش آزم جو کے سیمنی کے ریکٹر ہیں ان کو قتل کرو یا ان پر کسی لڑکی سے تعلقات کا الزام لگاؤ یا اس کے کمرے میں جا کر اس سے بدفیلی کرو اور ویڈیو بنا کر مجھے دو یا اس کے کمرے میں شراب اور اسلحہ پھینک کر ون فائپ پر فون کرو یا اگر ہو سکے تو اس پر کالا جادو کرواؤ تا کہ وہ اپنی ذہنی صلایت کھو دے اس خاندان نے یہ بتایا کہ ہم نے اسے کہا کہ آپ پہلے کاہن ہیں جو ہمیں دوسروں کو قتل کرنے یا بدنا کرنے کے لیے اکساتے ہیں جبکہ سب فادرز تو روزوں میں خاص طور پر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا سبق دیتے ہیں ان شواہد کی روشنی میں بشت صاحب نے فادر راشد کو اس کی کہنانہ ذمہ داریوں سے موطل کر دیا اور سارے معاملات کی تحقید کرنے کے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی اور اسے انارکلی پیرش میں رکھا گیا تا کہ اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور تحقیقات کا عمل بھی موسر طریقے سے جاری رہیں اسی اثناء میں یہ بھی پتا چلا کہ ڈیڑھ سال پہلے فادر راشد نے تین اور فادرز کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لہٰذا ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا گیا تا کہ تمام شفاحت کٹھے کر کے اس معاملے کی تیہ تک پہنچا جائے اور اگر یہ بات سچ ثابت ہو تو پھر فادر کا بقیدہ نفسیاتی علاج کروایا جائے تا کہ وہ کسی کے لیے بھی نقصان دے ثابت نہ ہو انویسٹیگیشن ٹیم نے فادر راشد کو کئی بار ملنے اور متلکہ گواہوں سے بھی علیدہ علیدہ میٹنگ کر کے کوئی ڈیڑھ ماہ کے اندر جولائی کے آخری ہفتے میں اپنی ساری رپورٹ مکمل کی فادر راشد نے ان چیزوں کا اعتراف بھی کر لیا اور انویسٹیگیشن ٹیم سے دروہاست کی کہ اسے بشف صاحب سے معافی دلوائی جائے کیونکہ اسے اب اپنی گلتی کا اساس ہو چکا ہے اسی اثران میں فادر راشد نے اپنا سارا سمان لے کر اپنے گھر کا سور چلے گئے اور ممبائل بند کر دیا تا کہ انویسٹیگیشن ٹیم اور عام لوگوں سے رابطہ نہ ہو سکے اس نے اپنے سارے گنونے جرم سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی گرد سے بشف صاحب کے خلاف جھوٹھا پروپوگنڈا کیا اور بشف صاحب کی کردار کشی کرتے ہوئے پانچ اگست کو ایک ویڈیو وائرل کی ہم ساب بشف صاحب کو کئی سالوں سے جانتے ہیں بشف صاحب نے پاکستان کے تقریباً کوئی چالیس فیصد کاہنوں کی تربیت کی ہے بے شمار نوجوانوں کو مسیح شناک سے جینے کا درست دیا ہے لہٰذا محتل شدہ فادر راشد کی وائرل شدہ ویڈیو میں کوئی سچائی مجود نہیں ہے اور میں آپ سب سے یہی درہاست کروں گا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں اور محتل شدہ فادر راشد کے لئے بھی دعا کریں کہ خداوں سے خاص حکمت اور دنائی دیں تاکہ وہ ایک اچھا مسیح ہوتے ہوئے اچھی زندگی بسر کریں آپ سب کا بہت شکریہ